باقیات بتاؤ میں فرشتے کب کب صحابہ کے پاس آئے تھے کئیسی کئیسی محبت ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں نکلے راستے میں ایک آدمی ملا جو ایمان ابھی نہیں لیا تھا مسلمان نہیں بنا تھا لیکن آ کر پوچھتا ہے آپ رک جائیے روکا پوچھتا ہے آپ کون ہے میں اللہ کا رسول ہوں آپ کہاں جا رہے ہم جنگ کے لیے جا رہے لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے وہ بددو تھا اس نے سوال کیا اچھا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اللہ اکبر غور کریے اس واقعے پر ابھی مسلمان نہیں بنا ابھی کلمہ نہیں پڑا کیا بل رہا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں میں بھی جنگ کروں آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں پہلے کلمہ پڑ پہلے مسلمان بن اس کے بعد پھر عمل کرے گا تو تجھے ثواب ملے گا پہلے کلمہ پڑ اس کے بعد جہاد میں ہمارے ساتھ آ سکتا ہے ورنہ تو جہاد میں آیا دشمنوں کے ساتھ جنگ بھی کرا تو تجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے آدھ بڑھائیے کلمہ پڑا فوراں سواری پہ بیٹھا صحابہ کے ساتھ چل رہا تھا چلتے چلتے راستے میں ریگستان میں ہم بھی دیکھتے ہیں آج کچھ جانور کچھ چوہیں ایسے ہوتے ہیں جو راستوں میں بڑے بڑے سراخ کر دیتے ہیں حالانکہ اوپر سے ہم کو نظر نہیں آتا لیکن جب چلتے ہیں تو پیر اس میں پھنس جاتا ہے جب وہ آدمی جا رہا تھا سواری پر وہ جس گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اس گھوڑے کا پیر اس سراخ میں گرا اور اس کے گرنے کی وجہ سے گھوڑا لڑک گیا یعنی گر گیا گھوڑا بھی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا یہ آدمی بھی گرا جہاں پر گرا تھا وہاں پر پتھر تھا پتھر پہ سر گرا تو پھر کیا ہوا وہیم پر مار لگنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا مر گیا روح حبز ہو گئی اللہ اکبر نماز نہیں پڑا وہ روزہ بھی نہیں رکھا ذکر بھی نہیں کرا کچھ بھی صرف ایک بات کلمہ پڑا ساتھ میں چلا راستے میں ہی مر گیا ابھی جہاد بھی نہیں ہوا جنگ بھی شروع نہیں ہوئی صحابہ رکھے پیچھے مڑھ کے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے آ کر جیسے ہی اس کے خریب گئے جیسے ہی اس کے خریب گئے فوراں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیے ادھر جانے والے خریب جا کے اپنا چہرہ پھیر لیے سامنے صحابہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے اللہ کے رسول کیا ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے کیا کچھ اس کے ساتھ کوئی غلطی ہو گئی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے صحابہ تم نہیں جانتے وہ آدمی جب نکلا ہمارے ساتھ وہ بھوکا تھا وہ بھوکا تھا بھوک کی وجہ سے تھا لیکن جیسے وہ ہمارے ساتھ نکلا وہ تو کلمہ پڑھ لیا مومن بن گیا اب وہ شہید ہو گیا تو اس کی بھوک ہم نہیں جانتے تم نہیں جانتے لیکن اللہ بہتر جانتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اس کی بیویوں کو بھیج دیا اب اس کی اس جنت کی حورے اس کو کھانا کھلا رہی ہے تو میں اس کی بیویوں کو کیوں دیکھوں اس لیے میں نے چہرہ پھیر لیا یہ وہ صحابہ تھے یہ وہ صحابہ تھے جن کے لیے فرشتے آتے ہیں جن کے لیے ان کی جنت کی حورے آتی ہیں کبھی ان کو کھانا کھلانے کے لیے آتی ہیں کبھی فرشتے غسل دلانے کے لیے آتے ہیں اللہ اکبر صحابہ کی فضیلت ہے یہ یہ صحابہ کی عظمت ہے ہم کیا کیا بیان کریں موسیقی